بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام گرفتار کرنے والوں کے لیے عدالت کی جانب سے اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز عدالتی ٹوکا چل چکا ہے رہائی کے بعد گرفتاریاں کرنے والے برے طریقے سے پھنس چکے ہیں عمران خان پرویز علائی سمیت پوری پاکستان تحریک انصاف کی سن لی گئی ہے اس حوالے سے امپورٹن ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے عمران خان صاحب کو اس وقت ہر طریقے سے وکٹمائز کرنے کی کوششیں تو اسی طریقے سے جاری جو ساری ہیں ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ کسی سے کنٹرول ہونی رہے پاکستان کی معیشت پاکستان کے اندر مہنگائی پاکستان میں لوگوں کی قوتیں خرید کم ہونا بے روزگاری یہ تمام تر مسائل ہیں بہران پر بہران سر اٹھا رہا ہے لیکن اس وقت تمام تر توجہ عمران خان اور عمران خان کے ساتھ تمام تر لوگ جو جڑے ہوئے ہیں انہیں وکٹمائز کرنے پر انہیں نشان عبرت بنانے پر تمام قوتیں لگی ہوئی ہیں اور پوری کی پوری طاقت کے ساتھ البتہ ملک کے حالات یہ ہیں کہ پاکستان اوورسیز ایمپلائمنٹ پروموٹرز نے انکشاف کیا ہے کہ ایک ماہ کے دوران ایک مہینے میں نوے ہزار سے زائد پاکستانی روزگار کے لیے بیرون ملک گئے ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان سے بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے پاکستان اور اوورسیز ایمپلائمنٹ پروموٹرز نے رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ماہ میں نوے ہزار سے زائد پاکستانی بیرون ملک نوکری کے لیے چلے گئے ہیں جبکہ آٹھ ماہ کے دوران پانچ لاکھ چالیس ہزار پاکستانی بیرون ممالک جا چکے ہیں اور دو ہزار بائیس میں آٹھ لاکھ تیس ہزار پاکستانی بیرون ملک نوکری کے لیے گئے تھے جبکہ اب کیا ہو رہا ہے کہ آٹھ ماہ کے دوران ہی آپ دیکھیں اور یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر ملک کے ساتھ کیا کھلوار چل رہا ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے وہیں دوسری جانب الیکشن کمیشن نے ایک طرف تو آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے لیے انہوں نے ڈیٹ دے دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہم الیکشن کروا دیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے چاروں صوبوں کے چیف سیکٹریز کو مراسلہ ارسال کیا ہے جس میں انہیں عام انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ اور ملوچستان کی چیف سیکٹریز کو ہنگامی مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تمام ایگزیکٹیو الیکشن کمیشن کی معاملت کے پابند ہیں چیف سیکٹریز انتخابات کی تیاریوں کے لیے الیکشن کمیشن کی معاملت کریں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ چیف سیکٹریز متعلقہ ڈپٹی کمیشنرز کو بھی زلیہ الیکشن کمیشن سے فوری رابطے کی ادایت کر دیں خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں انتخابات کروانے کا اعلام کر دیا ہے اب اس اعلام کے اوپر بھی بہت سے تحفظات ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عام انتخابات سے متعلق اعلام پر تحفظات برقرار ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ پارٹی رانوماوں نے چیمن بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کر کے انہیں الیکشن کے اعلام پر تحفظات سے آگاہ کیا ہے جس کے بعد قیادت نے پارٹی سے مشابرت اور مرکزی مجلس سے عاملہ کا اجلاس ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے الیکشن کمیشن کے اکردار ہی ایسا رائے کہ کوئی بھی الیکشن کمیشن پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ذرائع کے مطابق مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلاول بھٹو زرداری کی وطن واپسی پر ہوگا جس میں الیکشن کمیشن کے اعلام پر تفصیلی غور کیا جائے گا پیپلز پارٹی سے منسلک ذرائع نے بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اعلام خلاف آئین اور قابل قبول نہیں ہے پارٹی کو انتخابات کی تاریخ کے اعلام کی امید تھی الیکشن کمیشن کو تاریخ اور شیڈیول کا اعلام کرنا چاہیے تھا ذرائع نے مزید بتایا کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق الیکشن نہ کروانے پر جواب بھی ہونا پڑے گا یہ موقف ہے پیپلز پارٹی کا مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس عوام میں جانے اور عدلیہ سے رجوع سمیت مختلف آپشنز پر غور کرے گا اور آئیندہ کا علاہ عمل بھی تیہ کرے گا یعنی عوام میں جانا اور عدلیہ سے رجوع کرنا یہ عدلیہ سے رجوع کرنے کی اوپر آپ اسے ہائلائٹ کر کے ذہن نشین رکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کا بھی رد عمل آیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری دوزار چومیس کے آخری ہفتے میں انتخابات کے اعلان پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے اور اس سب کے اندر پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ کے بجائے مہینے کا تقرر بائی سے حیرت ہے آئین الیکشن کمیشن کو نوے روز میں انتخابات کے انخواب کا پابند بناتا ہے جنوری کی کوئی بھی تاریخ نوے روز کی آئینی مدد سے باہر ہوگی نوے روز میں انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے حتمی فیصلے تک نوے روز سے باہر تاریخ کو قوم کے لیے قبول کرنا ممکن نہیں ہے پی ٹی آئی نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئین کے تحت مطلوب ماحول قائم کرنے میں ناکام ہے پی ٹی آئی انتخابی عمل کی سب سے بڑی فریق سیاسی جماعت ہے پارٹی کو مترین ریاستی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ترجمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کو انتخاب سے باہر رکھنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے شہفاف الیکشن ہی ملک کو بہرانوں سے نکالنے کی واحد سبیل ہے اب ایک جانب تو یہ سب کچھ ہے وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سٹیٹ کی پالیسی کیا ہے ریاست کی پالیسی کیا ہے ریاست عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیاں ہیں اب اس سب کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر نیب جو ہے وہ ایک ٹیلیتھون کروا کے عوام کے لیے پیسے جو ہیں وہ اکٹھے کرنے اور سہلاف زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے معاملے کے اوپر نیب نیا کیس خان صاحب پر کھولنے کے لیے تیار ہے خان صاحب کے اخلاف نو مئی کے بعد آپ کے اندر بقاوت کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں اب اس سب کے اندر ہو کے آ رہا ہے عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا یہ اس وقت منصوبہ ایک کیس میں چھوٹیں گے اگلے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا میکسیمم اسلامت آئی کورٹ سے ڈیلیز جتنے ڈیلیز ہو سکتے ہیں وہ ڈیلیز ہوں گے ہر کیس کے اندر خان صاحب کے ڈیلیز ہوں گے اور پھر اس کے بعد جب جس طرح کہا جاتا ہے جیسے وہ توشہ خانہ والی سزا بھی اسلامت آئی کورٹ کو موطل کرنی پڑی لیکن اس کے بارے میں وہی بات ہوگی کہ اگر آپ کسی کو کھانا کھانے سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کا کھانا تھنڈا تو کروا سکتے وہی کام ہوا اب یہ پہلے کھانا تھنڈا کروایا جائے گا اور پھر کیا ہوگا پھر ایک اور کیس تیار کیا جائے گا اور ایک اور کیس پہلے سے امران خان صاحب کے خلاف ایک پورا شکنجہ تیار ہوگا اور کیسز کی تو بھرمار ہے تین چار مہینے کیا یہ لمبے عرصے تک امران خان صاحب کو اگر اسی طریقے سے نظام عدل بھی ساتھ کوپریٹ کرتا رہا تو پھر تو امران خان صاحب کو تین چار مہینے نہیں بلکہ اس سے بھی لمبے عرصے تک اندر رکھا جا سکتا ہے اب امران خان صاحب کے والے سے ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہے امران خان صاحب کی آپ کو پتا ہے کہ ایک تصویر سے اس وقت پورا نظام خوف زدہ ہے کہ کپتان جیل میں ہے کپتان کے بال بڑے ہوئے ہیں داڑی بڑی ہوئے ہیں وہ تصویر اگر آگئی تو نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا عوام میں ایک تصویر کے جس سے آپ اتنا خوف زدہ ہوں تو بات تو یہ ہے کہ آپ کو کر لینی چاہیے سلحہ آپ کو ادھر سے اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس کی تصویر سے آپ خوف زدہ ہوں اور آپ کو یہ ڈر ہو اب یہ ہونا کوئی نہیں ہے مجھے پتا ہے کیونکہ اٹک جیل کے اندر پوری عدالت منتقل کر دی جاتی ہے لیکن وہیں دوسری جانب خان صاحب ان کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ وزید اقدامات کرنے ہیں ہر طرح کا کیس عمران خان صاحب کی اعلیہ کے لیے بھی مشکل آتی ہے اس سب کے اندر چیمن پی ٹی آئی عمران خان اور ان کے علیہ مشہ بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس میں عدالت نے سابق وزیراعظم عمران خان کی طلبی کا نوٹس جاری کر دی ہے اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب کو عدالت طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے چیمن پی ٹی آئی کو پچیس ستمبر کو جیل سے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اب یہ جو حکم ہے یہ بڑا اہم ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس حکم سے بہت کچھ واضح ہو رہا ہے کیونکہ اس رائے کے مطابق عدالت نے عملے کو اٹک جیل سپریٹینڈنٹ کے نام روبکار جاری کرنے کی ڈائریکشنز دے دی ہوئی ہیں واضح ہے کہ گزشتہ روز بھی چیمن پی ٹی آئی اور مشہہ بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح جو ہے اس سے متعلق کیس کی ڈسٹرک انسیشن جج اسلامباد قدرت اللہ کی عدالت میں سواد ہوئی اور ڈسٹرک انسیشن کوٹ اسلامباد نے مشہہ بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح سے متعلق کیس میں چیمن پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کیا تھا جج حب نے سپریٹینڈنٹ جو ہیں اٹک جیل کے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پچیس ستمبر کو خان صاحب کو جیل سے لے کر آئیں اور عدالت کے اندر پیش کریں ہیں پیش کیا جاتا ہے یا نہیں کیونکہ عدالت میں پیش کریں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ خان عدالت سے ایک قدم بھی باہر رکھ لیا تو انہیں لگتا ہے کہ نظام الٹ پولٹ ہو جائے گا اور ڈر ہے یہ خان کا دوسری جانبہ بڑے اقدامات جو ہیں ان کے لیے بھی تیاری پکڑ لیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ عمران خن صاحب کو ایک کیس سے رہا کر کے دوبارہ دوسرے کیس میں آریسٹ کرنا پردی جلائی صاحب کے حوالے سے چودہ مختلف کیسز میں آریسٹ ہوئے پندرواں کیس کیا پندرواں کیس کو پہلے ہی ختم ہو گیا تو پھر سولواں کیس بھی کر دیا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس وقت پورے کا پورا نظام جو ہے اس کی ایک اس وقت توجہ ہے اور ایک اس کا کام ہے وہی دوسری جانب جاوید چودری صاحب جیسے بندے سٹیٹ انسٹیوشنز پر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب پروے جلائی کی طرح بندے نہیں اٹھانے اب بندے غائب کر دینے ہیں اب بندوں کو ایک اور عمران ریاض بنا دینے ہیں اور اس میں ایک الزام تو یہ ہے کہ ریاست نے عمران ریاض کو غائب کیا یہ جاوید چودری صاحب اور ابھی عمران چیما صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے عمران ریاض کو اٹھایا تو یہ سارے صحافی تو یہ دعوے کر رہے ہیں کھلم کھلا دعوے کر رہے ہیں اب یہاں پر بڑی خبر یہ آئی ہے کہ عدالتی عقامات کی دھجیاں اڑاتے ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے چوتھے سے پانچ میں پورا یہ جو ایک چین ہے یہ چلتی جاتی ہے چین ریاکشن ہو جاتا ہے اس میں گرفتار گرفتاریوں سے متعلق عدالتوں کا پیمانہ جو ہے اس وقت سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے کہ یہ عدالتوں کے ساتھ عدالتی عقامات کے ساتھ ایک انتہائی سنگین قسم کا بھونڈا قسم کا مزاق ہو رہا ہے اعلیٰ عدالتوں کے تیشدہ قانونی اصولوں کی خلاف گرفتاریوں پر اسلامباد ہائی کوٹ نے ایک بڑا حکم جاری کرتے ہوئے سیکٹری داخلہ کو خلاف قانون گرفتاریوں میں ملوث پولیس افسران کے خلاف انکوائری کر کے کارروائی کا حکم دے دیا ہے پولیس نے قانونی اصولوں کی سنگین خلاف برزی کرتے ہوئے متواتر گرفتاریاں کی اعلیٰ دالتوں کی جانب سے اس عمل کے اظہار ناپسندیدگی کے باوجود اسلامباد پولیس نے دھڑلے سے گرفتاریاں جاری رکھی اور اس سب کے اندر اسلامباد پولیس نے لاہور آئی کوٹ کے وضا کردہ قانونی اصولوں کو پسے پشٹ ڈال دیا اور سیکٹری داخلہ خلاف قانون متواتر لگاتار بیک اینڈ فورت گرفتاریوں میں ملوث افسران کے خلاف انکوائری کرے اور انکوائری کر کے ان کے خلاف آپ کارروائی کرے اور اس سب کے اندر جسٹس میانگل حسن اور انگزیب جو ہیں انہوں نے سابق رکن اسملی علی وزیر کی دو مقدمات میں سات روز کی حفاظتی زمانت منظور کرتے ہوئے یہ حکم جاری کی ہے عدالت فیصلے کی کوپی سیکٹری داخلہ آئی جی اسلامباد اور ڈی جی ایف آئی ایک جو ہیں انہیں ارسال کرنے کا حکم دیا کہ انہیں بھی ذرا کوپیز بیجیں اور عدالتیں جو ہیں ان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور جج جو ہیں وہ اس وقت فرسٹریٹ ہے نا بیکھی عدالت کے اوپر بات وہی ہے کہ وہ جو ایک اسلامباد آئی کورٹ کے جج صاحب نے عدالت کے اندر ریمارکس دیئے تھے کہ بھئی آپ میری عدالت سے زمانت لے رہے ہیں ایسے نہیں رہا ہونا پریس کانفرنس کریں گے تو رہا ہوں گے سب ہس پڑے مقام موت تھا رونے کا مقام تھا جوڈیشل آرڈرز جو ہیں ان کے اوپر عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے اب لاہور آئی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں انہیں ملتان بے دیا بعد میں دوبارہ جو جج آئے وہ نٹ گئے کیونکہ ججز کے امور یہ تشویش ہے کہ بھئی آپ نے ہمارا مزاق اڑا دیا ایک ادارہ پورا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جوڈیشل آرڈرز کی تضحیق ہو رہی ہے انہوں نے اسلامباد کے آئی جی جو ہیں ان کے وارنٹ جاری کیا وہ نہیں آئے ناقابل زمانت وارنٹ جرفتاری جاری ہو چکے ہیں تعمیل دی ہو نہیں کیونکہ انہیں پیچھے سے تھبکی تو کوئی دینے والا ہے بیروکریسی اپنے تہین تو نہیں ایکٹ کر رہی بیروکریسی کے پیچھے کوئی طاقت مند کے تو کھڑا ہے اب یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشل اسٹیبلش کی طرف سے یہ جو ڈیسی این آیا ہے آئی پرسنلی تنگ یہ ایک بہت بڑا ڈیسی این ہے یہ بہت سمبولک ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور یہ جو وہی بات ہے کہ عدالت نے آج ایک ٹوکہ چلایا ہے ان لوگوں پر جو بار بار گرفتاریاں کر کے ایک پورا نظام جو ہے اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا جیسے اس بابر ستار صاحب نے بھی تو یہی کیا تھا اس نامہ دائی کورٹ سے انہوں نے کہا ڈیسی ایک تو یہ اپنا ایم پیو نہیں اب استعمال کرے گا پہلے تو اب یہ کیس چلے نا یہ ایک دفعہ ہم چھوڑتے ہیں نیا ایم پیو لگا دیا پھر ہم ایم پیو کو مطل کرتے ہیں ایم پیو کے آرڈر کو پھر ڈیسی صاحب دوبارہ ریسٹ کر لیتے ہیں تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نومی بلکہ پرویجلائی صاحب بالے معاملے میں تو یہ معاملہ پندر وی دفعہ پہ چلا گیا عدالت کتنا وہی اس پہ برداشت کرے گی تو یہ چیزیں جو ہیں ججز جو ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت مکمل طور پہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے ان کے کنٹرول سے یہ چیزیں جو ہیں یہ باہر ہوتی جا رہی ہیں کومنٹ سیکشن میں رائے گا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگوان پاکستان